سکھر شہر اور گردو نوہ کے علاقے میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے موسم کا مزا لینے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گئی ہے اس وقت بیورو ایڈ سکھر شاہد علی وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد بتائے گا کتنی بڑی تعداد لوگوں نے دریائے سندھ کا رکھ کیا ہے سکھر اور گردو نوہ کے علاقے میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور جب موسم خوشگوار ہو تو لوگ تفریح کے لیے دریائے سندھ کے کنارے آ گئے ہیں اس وقت ہم زیرو پائنٹ پر موجود ہیں دریائے سندھ کا کنارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لینس ڈاؤن بریج بھی نظر آ رہا ہے دریائے بھی نظر آ رہا ہے سامنے قدیم اور تاریخی شہر روڑی بھی نظر آ رہا ہے دریائے سندھ کی لہریں نظر آ رہی ہیں لوگ اس سے مستفید ہونے کے لیے اس وقت جو ہے وہ زیرو پائنٹ پر آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بچے نوجوانوں کی بڑی تعداد دریائے سندھ کے کنارے موجود ہیں اور تھنڈی ہواوں کا مزہ لے رہے ہیں آسمان پر سے آبادل چھائے ہوئے ہیں ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے اس وقت موسم ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے موسم کل سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور جس سے بارش بھی ماملہ ہے تو اس وجہ سے ہم بے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ویسے سکھن میں تو رات کوئی بارش ہوتی ہے اس مرتبہ دن میں اور شام کے ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے ان کو بارش میں اور لوگ بھی یہاں موجود ہیں نوجوان اور بچے موجود ہیں لوگ مسلسل جو ہے وہ آ رہا ہیں موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں میں اس وقت ہم جہاں موجود ہیں چاروں اطراف میں نوجوان بچے گھوم رہے ہیں موسم کا مزہ لے رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ کبھی کبھی اس علاقے میں خوشگوار ہوتا ہے سیاہ بادل کبھی کبھی آسمان پر نظر آتے ہیں لیکن جب بھی نظر آتے ہیں لوگ خوشی میں جو ہے اس کا مزہ لینے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے آتے ہیں کیونکہ سکھر کے ساتھ دریائے سندھ بہتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے